بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خواب من استخارا و ما ندب من استشارا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استخارہ کر لے کسی کام میں وہ ناکام نہیں ہوتا استخارے کا مطلب ہوتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے یا دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرے ظاہر ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے کر دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرے گا اس میں یقیناً یقیناً اس کے لئے بہتری ہی ہوگی استخارہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی رائے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں چلا جائے اور وہ زندگی کے ہر کام میں استخارہ کرنا چاہیے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں استخارہ کیا کرو یعنی حکم فرمایا کرتے تھے زندگی کے ہر معاملے میں استخارہ کرنے کا اور استخارہ کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو استخارہ کے متعلق ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ کی کس قدر اہمیت ہے استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان صرف خیر والے نتیجے کی طرف اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے شر سے اللہ تعالی اس کو محفوظ فرما رہے دیں اب استخارہ کا طریقہ کیا ہے استخارہ کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کسی کام میں استخارہ کرنا ہو تو دو رکت نماز نفل پڑو فرض کے علاوہ یعنی کہ نفل صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ مکروح وقت نہ ہو یعنی اس وقت نماز پڑھنی منا نہ ہو نفل وغیرہ پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھی جائے اور استخارہ کے دعا میں ایک لفظ آتا ہے اگر تو عربی آتی ہو تو یہاں پر اس کام کو ادا کر لے یعنی الفاظ ادا کر لے جیسے اور اگر استخارہ عربی نہیں آتی تو پھر اس کے اندر وہ کام اپنے ذہن میں سوچ لے بس انہاد الامرہ کے الفاظ ادا کر لے ذہن میں ان الفاظ کو سوچ لے کہ میں فلاں کام جو میرے ذہن میں ہے اس کے متعلق مجلعہ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے بس یہ دعا کرے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے اچھے نتیجے کی امید رکھے اور جو کام کر دے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے لیے بڑی بڑی شرائط ہیں رات کو کرنا چاہیے سونے سے پہلے پتنی بات نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں استخارہ کے متعلق حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل وہی ہے کہ دو رکعت نفل پڑو استخارہ کے دعا کرو اور اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالی پر شوڑ دو اور جس کام اس کے بعد کسی بھی کام میں انشاءاللہ جب آپ ہارڈ ڈالیں گے تو وہ اللہ تعالی کے طرف سے اس کے اندر خیر آ جائے گی البتہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض وقت آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے خیر کا کام کون سا ہوگا تو اس کے لئے علماء نے دو باتیں رکھی ہیں ایک بات تو یہ رکھی ہے کہ بعض وقت اللہ تعالی رہنمائی فرما دیتے ہیں دل کا رجحان کسی ایک طرف ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں یہ بہتر ہے یا یہ نہیں یہ بہتر ہے اور اگر ایسا رجحان نہ بھی پیدا ہو تو استخارہ کے بعد جو بھی کام آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں خیر ڈالیں گے اور بعض وقت آدمی کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ استخارہ درست نہیں ہوا کیونکہ یہ تو نقصان نظر آ رہا ہے مجھے تو اس میں بھی یہ بات جان لیں کہ ایک تو استخارہ والے کام میں خیر غالب ہوتی ہے یعنی دو کام ایسے ہیں کہ آپ نے چنا ہے کہ مجھے ان میں سے ایک کرنا ہے کون سا کرنا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس کام میں آپ کے لئے سو فیصد خیر پہلے سے نہ ہو اس وجہ سے لیکن دوسرے کے مقابلے میں چونکہ نسبتاً اس میں خیر زیادہ ہوتی ہے اس لئے رہنمائی اس کی طرف ہو جاتی ہے یہ ان معاملات میں ہوتا ہے کہ جہاں استخارہ آپ اس لئے کریں کہ دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو اور جہاں استخارہ صرف خیر طلب کرنے کیلئے کیا جائے یعنی انتخاب نہ کرنا ہو بس کوئی بھی کام ہے جائز کام تو اس کے لئے استخارہ کر لے اور پھر اس میں خیری خیر ہوتی ہے تو نتیجے کے اعتبار سے یہ اس میں خیر ہوتی ہے یعنی فوری طور پر اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ اس وقت اس میں خیر نہیں ہے تب بھی اللہ تعالی اس میں بعد میں انسان کو دکھلا دیتے ہیں کہ آدمی خود سوچتا ہے کہ واقعی اگر اس وقت میں اس طرح کرتا تو میرے لئے خیر نہ ہوتی اور اس وقت سے مجھے اس میں خیر نظر آ رہی ہے بعض لوگی سوچتے ہیں کہ استخارہ ہم خود کیسے کریں اس لئے کہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں تو پہلے تو یہ بات سمجھ دی چاہیے کہ گناہ کا علاج اللہ نے رکھا ہے توبہ توبہ کر لیں تو گناہ سے پاک ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے اللہ تعالی سے دور کرنا کا ایک اس کا دھوکہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں ہم کیسے استخارہ کر سکتے ہیں تو ہم گناہگار ہو کر اللہ کا نام بھی زبان سے لیتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں یہ سب باتیں بھی تو ہم خود کرتے ہیں اس ورے سے اس شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے استخارہ صرف جائز کاموں میں کرنا چاہیے حرام ناجائز کاموں کے لئے استخارہ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ایسے کام جن کے متعلق اللہ تعالی نے حکم دے رکھا ہے کہ یہ کرنے ہی کرنے ہیں مثلا نماز ہے تو کوئی آدمی یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اس لیے کہ نماز ہر صورت میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ دو رکعت نفل پڑے پھر یہ دعا پڑے فوری فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے تو حدیث شریف میں اس کا بھی علاج موجود ہے کنز العمال میں ایک حدیث آتیاب علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا معاملہ آئے تو اللہم خر لی واختر لی یہ مختصر سے الفاظ ہیں ان کو پڑھ لیا کریں اس سے اللہ تعالی خیر بیدا فرما دیتے ہیں یا اسی طرح مسلم شریف میں ایک الفاظ ہیں اللہم مہدینی وسددنی یا اسی طرح ترمزی شریف میں ایک روایت ہے اللہم الہمنی رشتی اب یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو مختصر استخارے کے طور پر جانے جاتے ہیں ان سے آدمی کو فیصلے میں آسانی ہوتی ہے جو آدمی بار بار استخارہ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے ہر کام میں استخارہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی رہنمائی تو فرماتے ہی ہیں لیکن سب سے اہم فائدہ ایسے آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام میں نفسانیت نکل جاتی ہے ہر کام سے ہر کام میں اس کی رہنمائی اللہ تعالی کی طرف سے ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جو عوام میں بہت سی باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ استخارے کے لیے بہت سی جیلے ضروری ہیں سفید کپڑے، سفید چادر، رات کو سونے سے پہلے بات نہ کرنا اسی طرح مثلا کوئی سوچے کہ خواب میں سبز رنگ یا سفید رنگ آیا تو یہ استخارہ بہتر ہے اور اگر سیاہ رنگ یا سرخ رنگ آیا تو استخارہ بہتر نہیں ہے یعنی کہ یہ کام بہتر نہیں ہے تو اس طرح کی تمام سوچیں جو خود سے بنائی ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے کر لی جائیں تو بہتر ہیں لیکن اس کا تعلق استخارے کے ساتھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے آپ پوچھیں گے جی میں کپڑے کیسے پہنوں تو ظاہرے کے سفید کپڑے اگر پہننا بہتر ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ سفید پہن لیں اور اس طرح کی باتیں تو یہ ساری جو اس طرح کی باتیں مشہور ہوئی ہیں وہ اسی طرح کی سوالات کے جواب میں کہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا اس کو استخارے کے ساتھ جوڑ لیا ورنہ حقیقت میں استخارہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے دو رکت تفل پڑیں استخارے کے دعا پڑیں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے تو اللہم خیر لی وقت تر لی یہ الفاظ ہیں ان سے آپ استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں انشاءاللہ تعالیٰ ناکام اور ناکامی سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر گھرانو ٹی وی